نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد معزز سامعین چھبیس زلحجہ یہ وہ عظیم تاریخ ہے جس میں امیر المؤمنین خلیفة المسلمین مرادِ رسول سراجِ اہلِ جنت حضرتِ سیدنا عمر ابنِ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے طبقات ابنِ سعاد، اسود الغابہ، تاریخ الخلفاء، تاریخِ طبری اور تاریخِ ابنِ خلدون کے مطابق چھبیس زلحج سیدنا عمر ابنِ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت کا دن ہے تو آج ہم سیدنا عمر ابنِ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکرِ مبارک کی خوشبو سے اپنے مشامِ حیات کو معتر کرنے جا رہے ہیں سیدنا عمر ابنِ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو جنہوں نے ابتدامِ اسلام قبول کیا اور پروردگار نے ان کو السابقون الاولون کہ کر قرآنِ مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے سیدنا عمر ابنِ خطاب وہ خوش نصیب ہستی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر اسلام کے دامن میں لائیا ہے دو آپشنز کے ساتھ دعا کی تھی پروردگار ابو جہل یا عمر ابنِ خطاب دونوں میں سے جو تیرا زیادہ محبوب بندہ ہو اس کو اسلام کی توفیق اتا فرما پھر ایک موقع پر آقا نے اس کے بعد دعا فرمائی اللہم اعزل اسلام بعمر اے اللہ عمر ہی کے ذریعے سے اسلام کو عزت اتا فرما چنانچہ سیدنا عمر ابنِ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس میں مسلمان بن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا کفار کے حوصلے پست ہوئے اور انہوں نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے آج ہم دو دھڑوں میں تخصیم ہو گئے ہیں بعضابطہ مسلمانوں کو ایک گروہ انہوں نے تسلیم کیا اور کفار کے حوصلے اور ہمتیں پسپا ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہی سب سے پہلے قابط اللہ شریف کے سہن میں باجماعت نماز ادا کی گئی چالیس مسلمانوں کا جلوس اس شان سے چلا کے اس جلوس کی قیادت آقا کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمائی اور ایک جانب بیس کی قطار تو دوسری جانب بیس مسلمانوں کی قطار تھی جس میں ایک قطار کے آگے حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے تو دوسری قطار کے آگے اصد اللہ وآصد رسولہ امیر حمزہ سید الشہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب قیادت کر رہے تھے تو اس شان کے ساتھ قابط اللہ شریف کے سہن میں نماز باجماعت ادا کی گئی سیدنا عمر ابن خطاب یہ وہ مقدس ہستی ہے جنہوں نے قربانیوں کے معاملے میں کبھی اپنے آپ کو کسی میدان میں آپ نے کسی مرحلے میں پیچھے نہیں چھوڑا اور حضرت عمر یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب حضرت ابوبکر ایک جانب حضرت عمر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر آقا کریم علیہ السلام ہم تینوں قیامت کے روز اسی شان کے ساتھ اٹھیں گے میرے آقا کے رفیق میرے آقا کے پہلو میں آرام کرنے والے دنیا میں بھی حضور کے رفیق رہے اور بعد ازوی سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں سبحان اللہ سیدنا عمر ابن قطاب رضی اللہ ہوں کے لئے بے پناہ بشارتیں سب سے پہلے شہادت کی خبر بڑی معروف ہے جو کہ اہد کے پہاڑ پر ایک موقع ایک روایت میں آیا ایک روایت میں غارِ ہرا کے مقام پر پہاڑ لرز نے لگا جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اثبت یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَصِدِّقُنْ وَشَهِيدَانْ کہ اے اہد کے پہاڑ تھم جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں فَسَكَنَا اس کے بعد وہ پہاڑ تھم جاتا ہے اسے قرار آ جاتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر جن کے لئے یہ بھی بشارت ہوئی عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں اللہ اکبر اہل جنت کے چراغ ہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ابو خاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک عظیم و شان محل دیکھا اور دیکھا کہ ایک عورت اس میں عضو کر رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا مگر عمرت سے غیرت کرتے ہوئے میں الٹے پاؤں پلٹ کر آ گیا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب یہ سنا آقا کا مبارک خواب اور یہ بشارت جب حضرت عمر نے سنی حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھلا آپ پر غیرت کر سکتا ہوں عمر آپ پر غیرت کر سکتا ہے اللہ اکبر یعنی کہ یہ جو عزتیں ہیں عمر کی یہ سب آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں آپ کی نسبت سے آپ کی برکت سے ملی ہیں میں کس طرح سے آپ پر غیرت کر سکتا ہوں ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دس صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں وہ دس جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے ان کے جب ذکر فرمایا تو اس کو امام ترمی دی اور امام نسائی نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے رشاہت فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عثمان اور علی جنت میں ہیں اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اسماء گرامی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنوائے ہیں حضرت عمر وہ خوش نصیب جن کے بارے میں ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے عن عبی بن قعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من یصافحہ الحق عمر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ سب سے پہلے حق تبارک وآلہ جس سے مصافحہ کریں گے جس سے ہاتھ ملائیں گے اپنی شان کے لائق وہ عمر ہے جس سے رب العالمین سب سے پہلے مصافحہ فرمائیں گے وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُدُ بِيَدْهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ اور عمر وہ سب سے پہلے خوش نصیب ہے جسے حق سبحانہ وتعالی سلام فرمائیں گے جس کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل فرمائیں گے وہ عمر ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے مصافحہ فرمائیں گے سلام فرمائیں گے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے وہ ہے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایک اور موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہد منکم اليوم جنازہ آج تم میں سے جنازہ میں کون شریک ہوا ہے قَالَ عُمَرُ أَنَا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں شریک ہوا پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آقا نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا حضرت عمر نے کہا میں نے قَالَ مَنْ أَصْبَحَ سَائِمًا آج تم میں روزہ کون ہیں قَالَ عُمَرُ أَنَا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں قَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر نے رشاد فرمایا عمر کے لئے جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی جنت عمر کا مقدر بن چکی ہے سبحان اللہ کیا خبر کہ یہ وحی کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوالات فرمایا ہیں کیونکہ میرے آقا کا ہر قول ہر جملہ وحی الہی ہوتا ہے تو پوچھنے کا حکم ہوا کہ پوچھیں کہ آج کس نے روزہ رکھا کس نے صدقہ کیا آج وہ خوش نصیب ہے جس نے یہ عمال کیے ہیں اس کے لئے جنت واجب ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے سوالات فرمائے ہر سوال کے جواب میں حضرت عمر اٹھتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے تو اس دن جو بشارت تھی جنت کی وہ حضرت عمر کے حق میں خصوصا جا چکی ہے اس طرح کی ایک اور روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حق میں بھی آتی ہے ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ یہ دو واقعات مختلف ہیں اور دونوں کے حق میں انفرادی طور پر الگ الگ موقعوں پر یہ اس طرح کی جنت کی بشارت ان کے حصے میں آئی ہے چنانچہ سیدنا عمر ابن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کر کے شہید کیا گیا جنہوں نے اسلامی سرحدوں کو اللہ اکبر غیر معمولی وسعتوں تک جنہوں نے وسیع کیا اور بے شمار ممالک کو جنہوں نے اسلام کے زیر نگی کیا بیت المقدس کو فتح کیا جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے مگر جن کے رعب سے جن کے خوف سے کیسر و کسرا لرز اٹھتے تھے وہ عمر ابن قطاب جن سے دنیا لرزتی تھی وہ مسلح پر بیٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سسکیاں باندے ہوئے آنسو بہاتے اور تینکہ اٹھا کر کہتے کہ کاش عمر ایک تینکہ ہوتا جسے حساب و کتاب کا کوئی خوف نہ ہوتا یہ بندگی میں ممتاز اجز میں ممتاز محبت رسول میں فدائیت میں بے مثال جب آپ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے تو بارگاہ رسالت سے اپنی وابستگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدتوں اور نسبت غلامی کا اظہار یوں کیا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی معیت میں رہا کرتا تھا آپ کے زیر سایہ رہتا تھا کنت عبدہو و خادمہو میں صرف اور صرف حضور کا غلام اور خادم ہوا کرتا تھا یہ آپ جب خلیفہ بنائے گئے اور جس طرح کسی ملک کا صدر یا کسی ریاست کا وزیر آزم اہدا سنبھالتا ہے تو اوڈ ٹیکنگ کے وقت جس طرح وہ اپنے پہلا اوفیشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے جب اپنا پہلا اوفیشل اسٹیٹمنٹ دیا اپنا تعارف یوں دیا کہ یہ وہ عمر ہے جو صرف نبی کی صحبت میں رہتا ان کا غلام اور ان کا خادم بن کر سبحان اللہ یہ حق غلامی اور حق خدمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا ہمیں حضور کی محبت سکھائی ہمیں وابستگی کا سلیقہ سکھایا اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت سے ملتا ہے تو اسی شہر پر میں گفتگو ختم کروں گا جو سیدی شیخ الاسلام حضرت سید محمد بادشاہ حسینی لعیق علیہ رحمت و رضوان صاحب تفسیر قادری نے لکھا ہے مشکات نبوت کی زیادہ دیکھ رہا ہوں مشکات نبوت کی زیادہ دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمہ میں علی میں صدیق میں فاروق میں عثمہ میں علی میں اور دیوانیں ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہیں وہی آل نبی میں جو بات نبی میں ہیں وہی آل نبی میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین